رات کا وقت تھا یوں تو میرے پاس سواری کی سہولت مجود تھی لیکن مجھے اکیلے رہنے کی وجہ سے سڑکوں پر پھرنے کی عادت پڑ گئی تھی رات کی خموشی کو محسوس کرنا اچھا لگتا تھا میں سنسان سڑک پر جا رہا تھا جہاں مجھے لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی لڑکی تھی جسے میں جانتا تھا آخر یہ مجھ سے چاہتی کیا تھی میں نے اسے مڑ کر دیکھا تو وہ رک گئی میں چلنے لگا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا وہ بہت خوبصورت تھی اور اندیری رات میں اس سڑک پر میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا میں نے اسے پوچھا آخر تم چاہتی کیا ہو تب اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرا نام رضا احمد ہے میری عمر اس وقت تیس سال تھی قابل صورت نوجوان تھا اس وقت ٹرین میں بیٹھا اپنی منزل کی طرف رما دما تھا رات کا وقت اور سردی کا موسم اور ٹرین میں زیادہ لوگ نہیں تھے میرے سامنے کی سیٹ پر ایک بوڑی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر بیٹھی تھی شاید وہ اس کا نواسہ یا پوتا تھا جو بیمار تھا وہ بار بار اس کا بخار چیک کرتی اور اسے گلے سے لگاتی تھی بہت پریشان نظر آ رہی تھی اس کے ساتھ ایک لڑکی خود کو کالی چادر میں لپیٹ کر بیٹھی تھی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی وہ بہت خوبصورت تھی اس کی نیلی آنکھیں انتہا سے زیادہ حسین تھی ان میں زمانے پر کی گہرائی نظر آ رہی تھی میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو لڑکیوں پر نظر رکھتا تھا پر اس کی دو آنکھوں نے مجھے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا وہ بھی مجھے مسلسل دیکھتی ہی رہی یہ سفر کوئی طویل سفر نہیں تھا ہماری منزل قریب تھی ایک گھنٹے کے سفر کے بعد ہماری منزل آ گئی ہم پلیٹ فارم پر اتر گئے رات کا وقت تھا مجھے دور ٹیکسی کھڑی نظر آتو رہی تھی لیکن میں پیدل جانے کو ترجیح دیتے ہوئے وہاں سے چل پڑا کچھ فاصلے پر جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا پھر میں نے پلٹ کر دیکھا میں نے دیکھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے ٹرین میں دیکھا تھا اس کے قریب گیا تو اس نے نکاب اپنے چہرے سے ہٹایا تھا وہ دیکھنے میں شریف لگتی تھی میں نے پوچھا تم رات کے اس پہر اس جگہ کیا کر رہی ہو اور میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو دو پل وہ مجھے دیکھتی رہی پھر بولی مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی ذرا قریب آئیں وہ شکل سے شریف گر کی بیٹی لگ رہی تھی میں اس کے پاس گیا وہ بولی چلو گے صاحب میں ایک زمانہ ساز انسان تھا سب سمجھ گیا کہ کیا کہہ رہی ہے آخر رات کے اس وقت جو عورت سڑک پر کھڑی ہو ظاہرہ اسی کام کے لیے کھڑی ہوگی میں نے کہا کتنے پیسے لوگی کہنے لگی آپ کتنے دیں گے میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جانک کر دیکھا وہ بے بس سی تھی پیسو کی تم فکر نہ کرو میں نے ایک ٹیکسی کو رک جانے کا اشارہ کیا ہاؤ کار میں بیٹھو میں نے دیکھا وہ ڈر رہی تھی کہنے لگی کتنے آدمی ہو میں نے کہا ڈرو نہیں میں اکیلہ ہی ہوں وہ خموش رہی اور پھر کہنے لگی مجھے عذیو تو نہیں دو گے نا سگرڈ سے جلاو گے تو نہیں اس کے سوال پر میرا دل پسیج گیا گویا اس کے ساتھ یہ ساب ہوتا رہا تھا تب ہی وہ مجھ سے یہ سوال کر رہی تھی میں اس کے سامنے مسکر آیا بلکل بھی نہیں اس نے ایک لمبی سانس بڑی آپ میرے ساتھ کوئی ایسا ظلم نہیں کرو گے نا چاہے مجھے پانچ سو کم دے دینا مگر میرے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا اب اس نے یہ بات کہہ دی جو مجھے اور حیران کر گئی اس نے تو شاید اس دنیا میں بہت برا سلوک دیکھا تھا لیکن شاید نہیں جانتی تھی کہ اچھا سلوک کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں میں اسے گوھر سے دیکھنے لگا فکر نہیں کریں صاحب میں کام عمر ہوں اور خوبصورت بھی ہوں وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں جبکہ میں اس کے چہرے کی طرف متوجہ تھا سوچ رہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی ہے تو پھر یہ جسم بیچنے پر مجبور کیوں ہے آخر میرے ساتھ کار میں بیٹھی گئی تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے کہنے لگی نہیں میں ہوتل کے سامنے رکا کار رکوائی ہوتل والا مجھے جانتا تھا اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کہ آج آخر میرے ساتھ یہ لڑکی کون ہے خیر میں نے اسے اشارہ کیا کہ کھانا پیک کرو میں روز اس سے کھانا لے کر جاتا تھا سو بینا کوئی سوال کیے اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا مجھے دے دیا میں آ کر کار میں بیٹھ گیا اور اپنے آفیس کی طرف چل دیا چوکی دار نے دروازہ کھولا رات کے گیارہ بج رہے تھے طرف دیکھے جا رہی تھی میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اسے کہا ہاتھ دولو کہنے لگی میں نے نہیں کھانا کیا پتہ اس میں نشاور چیز ملی ہو بے ہوش کر کے میرے ساتھ جو جی چاہے کرو میں آپ کے پاس آگئی ہوں پر آپ کا دیا کھانا نہیں کھاؤں گی میں نے کہا درو نہیں کھانے میں ایسی کوئی چیز نہیں ملائی تمہیں بھوک لگی ہے اس لیے تمہارے لیے کھانا لیا ہے تمہارام سے کھانا کھاؤ اگر تم چاہو تو میں بھی تمہارے ساتھ کھانا کھاتا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے وہ ہاتھ دو کے آئی میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی میں نے آج پہلی بار کسی کو اتنی جلدی میں کھانا کھاتے دیکھا تھا یہ جلدی اس بات کی نہیں تھی کہ اسے کہیں اور جانا تھا یہ اس کے پیٹ میں جا رہی بھوک کی آگ تھی جسے بجانے کی سے جلدی تھی شاید اس نے کئی دنوں سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا جب اس نے کھانا کھا لیا تو کچھ بچ گیا کہنے لگی میں یہ گھر لے جا سکتی ہوں میں مسکر آیا بلکل بھی نہیں وہ سمجھی شاید میں اسے کھانا نہیں دینا چاہتا پر وہ بات میں نے کچھ اور سوچ کر کہی تھی وہ چھپ ہو گئی برکہ اتارنے لگی میں نے کہا رک جاؤ حیران سی ہو کر رک گئی میں نے کہا میرے پاس آ کر بیٹھو وہ حیران تھی میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کرو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ میں نے کہا نہیں میں تم سے یہ پوچھوں گا تم آخر اس کام پر مجبور کیوں ہو اتنا کہوں گا کہ کیا یہ سب چھوڑ سکتی ہو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی آگ پاگل لگ رہے ہیں مجھے سڑک سے اس کمرے تک یہ پوچھنے کے لیے لائے ہو کہ میں یہ کام چھوڑ سکتی ہوں یا نہیں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہاں میں پاگل ہی ہوں سب پاگل کہتے ہیں مجھے وہ کہنے لگی اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ اس کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا میں نے اس کے سر پر ہاتھ راکے اپنے پرس سے دس ہزار روپے نکالے وہ حیران رہ گئی کہنے لگی میں نے یہ نہیں لینے آپ اتنے پیسے مجھے کیوں دے رہے ہیں اس کے چہرے پر ایک تھکن تھی آنسو روکے جیسے بیٹھی تھی کہنے لگی مجھے واپس چھوڑا مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے اپنی کہانی سناو میں تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے کہنے لگی اگر میں آپ کو بتا بھی دوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے صرف وقت گزاری کو میری کہانی سن کر آپ کو کیا ملے گا یہ سن کر میں خموش ہو گیا میں نے اسے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے تم اس مقام تک پہنچی کیسے ہو یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نہ مو گئیں جیسے کوئی قیامت اس پر گزر گئی ہو میں سمجھ گیا کہ بہت بڑا دردلیہ گوم رہی ہے دروازہ کھلا تو کامتی آواز میں بولی مجھے چھوڑ کر آ جاؤ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا پھر بولی میرا نام محتاب ہے میں نے کہا دروں نہیں خود کو محفوظ سمجھو جب اسے لگا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی میں اپنے علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی میری خوبصورتی کے چرچے پورے محلے میں تھے ہر کوئی میری نیلی آنکھوں کا دیوانہ تھا میرا باپ گریب آدمی تھا اس نے اپنے جیسے گریب شخص سے میری شادی کر دی ہم گریب گر میں رشتے بھی تو گریب گروں کے آتے ہیں کبھی گریب کی جونپڑی میں کوئی بادشاہ بھی رشتہ لینے آیا ہے میری عمر تیرہ سال تھی والد نے میری شادی کر دی میرا شہر ایک بڑا آدمی تھا عمر میں مجھ سے بیس سال بڑا تھا مگر پھر بھی میری عزت کرتا تھا دو وقت کی روٹی اور چھت کا انتظام اس نے میرے لئے کیا ہوا تھا پر وہ شرابی بھی تھا جگر کے کینسر میں مبتلا ہو کر مر گیا میری تین بیٹیاں تھی شہر کے جانے کی دیر تھی کہ سسرال والوں کے روئے یہی بدل گئے انہوں نے مجھے زبردستی گھر سے نکال دیا میرا باپ بھی فوتو ہو گیا تھا سسرال والوں نے بھی گھر سے نکال دیا میرا بڑا بھائی کوئی نہیں تھا سو میں مامو کے گھر آئی میرے مامو بہت اچھے انسان تھے انہوں نے کہا کہ میں وہاں رہ سکتی ہوں اور میں وہاں رہ بھی رہی تھی اتنے میں ان کے گھر کے کام کر دیتی ہوں سمجھئے میں اس گھر کی نوکرانی بن گئی اس لیے میری مامی بھی مجھ سے خوش رہتی تھی میرے مامو کا بیٹا میرا کزن جوان جہان تھا میں نے اس کی نظروں کو اپنے وجود کا تواف کرتے دیکھا تھا لیکن اس بات کو اپنا وہم سمجھا وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا میں تو اسے اپنے بائیوں کی طرح سمجھتی تھی اکثر میری بیٹیوں کے لیے وہ دودھ بھی لے کر آتا تھا لیکن جب بھی میں اس سے بات کرتی مجھے لگتا اس کی نظریں مجھے گو رہی ہیں مگر وہ میرا کام بھی کرتا تو یہ بھی کہا کرتا کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو میں اسے بائی کی محبت سمجھتی تھی مگر اس کے دل میں شاید کچھ اور ہی چل رہا تھا ایک دن اس نے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں بلایا کہ اسے کسی کام کے لیے میری مدد کی ضرورت ہے میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دروازہ بند کر دیا میں تو حیران ہی رہ گئی جب میں نے مامی کو اس قصے کے بارے میں بتایا تو سب نے مجھے ہی گلت کہا کہ میں نے ہی سے بڑھکایا ہوگا ممانی نے یہاں تا کہہ دیا کہ میں ایک بد کردار بد چلن عورت ہوں اور ان کے شریف بیٹے کو خراب کر رہی ہوں مجھے دکے دے کر ایک بار پھر گھر سے نکال دیا گیا مامو میرے سگے تھے مجھے سڑک پر تو نہیں پھینک سکتے تھے سو اپنے دور کے رشتتہ سے میری شادی کرا دی وہ بھی پورا تھا اور اس کے بھی بچے تھے مامو نے مجھے کہا کہ اسے اپنا آخری ٹھکانہ ہی سمجھنا اس کے بعد میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں میں نے تمہارے لئے جو کچھ بھی کیا اپنی مریوئی بین کی خاطر کیا اب میرے گارمہ تانا اس پوڑے کے دو بیٹے تھے جو میری بیٹیوں کے لئے ظاہر ہیں نامحرم تھے میری بیٹیاں بھی جوان تو نہیں تھی پر پھر بھی آج کل کے زمانے میں بیٹیوں کو ہر عمر میں بچانا پڑتا ہے وہ میری بیٹیوں کو تانگ کرتے انہیں مارتے میرا دل تو یہ سوچ کر ڈٹا کہ کل کو یہ میری بیٹیوں کے ساتھ کچھ اور نہ کر دیں ان کے بچوں نے مجھے بہت زلیل کیا میں اس کے ساتھ چار سال رہی اور چار سال میں میں جس عذیت میں گزری میں ہی جانتی ہوں پھر وہ بھی فوت ہو گیا میں دوبارہ سے بیٹیوں کے لئے دربتر بٹکنے لگی نہ میرے سار پر چھت تھی نہ روٹی تھی ایک دن سڑک پر کھڑی سوچ رہی تھی کہ جان دے دوں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کسی گاڑی کے سامنے آ جاؤں اور مر کر اس دنیا سے چلی جاؤں بچیوں کے نصیب میں ہوا تو اسے کوئی اٹھا کر پار لے گا نہیں تو وہ بھی اپنی آئی کو اس دنیا سے چلی جائیں گی آخر ایک مجبور اور ہوتو اور سوچ بھی کیا سکتی ہے پر میری طرف ایک صاحب آئے اور کہنے لگے ایک گھنٹے کے پانچ ہزار دوں گا نہ چاہتے ہوئے حالات کی ممتہ کیا کرتی چل پڑی اب ہر روز جسم بیچتی ہوں کرائے کا گھر لیا ہے بیٹیوں کو روز اکیلہ چھوڑ کر آتی ہوں کیا کروں بہت بار سوچا ہے سوچا ہے کہ خودکشی کرلوں اپنی جان دے دوں یہ گناہ تو نہ کروں لیکن بیٹیوں کو دے کر میری حمد نہیں پڑتی سوچتی ہوں اب جیسی گزر رہی ہے گزار ہی لوں وہ رو رہی تھی میں زمانے کی بے ہی سی محسوس کر رہا تھا میں نے اس کے سر کو دلسا دیا کہا کہ میں آج سے تمہارا بھائی ہوں تم اپنی بیٹیوں کو لو میرے آفیس کے اوپر والے روم میں رہو میری اس بات کا گویا وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی میں نے اسے اپنی کار میں بٹھایا اس کے گھر گئے اس کی بیٹیاں سوئی ہوئی تھی بہت پیاری تھی میں نے انہیں گود میں اٹھایا میرے دل کو عجیب سا سکون ملا وہ تو مسلسل روئے جا رہی تھی کہنے لگی آپ انسان نہیں فرشتے ہیں کون ہیں آپ میں نے اسے اپنے آفیس میں لاکر ایک کمرہ دے دیا دعائیں دینے لگی جو لیو اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دینے لگی میں نے اسے کہا کہ جا کے سو جاؤ اپنے آفیس روم میں گیا میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جب ایک لڑکی اپنے شہر سے جگر رہی تھی اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق دے دو تم کو میری قدر نہیں ہے کیا ہے تمہارے پاس اس گھر میں نہ ٹنگ کا ٹی وی ہے نہ اسی ہے کچھ ہزار کی تنخواہ میں میں کیا گزارا کروں گی تمہارے ساتھ میرے بڑے بڑے خواب ہیں تم میرے خواب پورے نہیں کر سکتے صرف محبت کے سارے زندگی نہیں گزر سکتی کیا کروں جو تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس محبت کو کلے میں ٹال کر پھرتی رہوں آلیا میں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے اگر وہ چال گیا تو تمہیں دنیا کی ہر شہر لاکے دوں گا صرف اس لیے کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں تم اسے طلاق لینا چاہتی ہو کیا یہ مجھے چھوڑ کر جانے کی وجہ ہے کم سے کم مجھے ایک موقع تو دو تمہارا وہ کاروبار کبھی بھی نہیں چلے گا تم مجھے دلا سے ہی دیتے رہو گے اور میں تمہارے پیچھے اپنی جوانی برباد نہیں کر سکتی تمہارے ساتھ تین سال گزار لیے تم اب نہیں کر سکے تو اگلے تین سال میں کیا کر سکو گے مجھے طلاق دے کر فارغ کرو تمہارے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی تم کبھی امیر نہیں ہو سکتے کیونکہ تم دل سے اور سوچ سے گریب ہو آریہ میری بیوی تھی میں اسے بہت محبت کرتا تھا اس لیے میں نے یہ کاروبار شروع کیا تھا میں ایک بہت بڑا بیزرنس مین ہوں لیکن اس نے مجھ پہ بروسہ نہیں کیا مجھے چھوڑ کر چلی گئی اس نے صرف مجھ سے اس بات پر طلاق لے لی کہ میں گریب تھا وہ اپنا گرجل آ رہی تھی بے وکوفی کی وجہ سے وہ بیچاری کیا جانے کے زمانے کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے میں بتانا چاہتا تھا کہ اپنا گرجان بوجھ کر جلانے والی لڑکیوں کو کہ طلاق لینا آسان ہے اس کے بعد جینا موت ہے ساس کا رونا کبھی نند کا سیاپہ کبھی جیٹھانی سے لڑائی یہ تو ہر گھر کی بات ہے اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجارنا نہیں کم عمری میں ہی میرے سار کے بال شفید ہو گئے ہزاروں آنکھوں کے آنسو دے کر اپنے گھر کو عباد رکھنے والی عورتیں اب کہاں تھی خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی عورت کبھی باپ کی پگڑی پر لٹ گئی تو کبھی ساس کے زہر الود لہجے پر کبھی شوہر کے انا پر خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے مرد اگر سمجھ جائے میرے اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے میں نے اس صبر کی دیوی کو جسے میں سڑک سے اٹھا کر لیا تھا اپنے دل کی رانی بنا دیا وہ بھی عزت کی زندگی پا کر اس قدر خوش تھی جیسے کسی عام عورت کو سارا جہاں مل گیا ہو صحیح بات ہے جب انسان کو قدر کرنے والا شخص مل جائے تو انسان کو یہ زندگی بھی نہ کسی وجہ کے جنت لگنے لگتی ہے اور آج کل مجھے بھی یہ زندگی کسی جنت سے کم نہیں لگتی